نمسکار سواگت ہے آپ کا ای بی پی گنگا میں محبوب دیس خاص پروگرام مددے کی بات کی شروعات کرتے ہیں اور آج بات اس سیاسی گھٹنا کرم کی جس نے اتراکھنڈ کی راجنیتی کو 115 دن پیچھے لا دیا ہے کیونکہ تیرت سنگھ راوت نے استیفہ دے دیا یہ استیفہ ایسے وقت میں ایسے سمیں میں ہوا ہے جب اتراکھنڈ میں سات مہینے بعد چناؤں ہونے ہیں اور چناؤں سے پہلے صوبے میں صوبے دار کا استیفہ دینا کئی سوال کھڑے کر رہا ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اب اتراکھنڈ کا اگلا سیم کون ہوگا کیونکہ سوال اس بات کا بھی ہے کہ بھاچپا کا کوئی بھی سیم اتراکھنڈ میں آج تک اپنا کاریکال پورا کیوں نہیں کر پاتا یہ ریپورٹ اتراکھنڈ کی سیاست میں بڑا پھیر بدل تیرت سنگھ راوت نے دیا اسٹیفہ دس مارچ کو شپت دو جولائی کو اسٹیفہ ایک سو پندرہ دن باد اتراکھنڈ کی سیاست میں پھر بھوچا چناؤی مہانے سے صرف سات قدم دور کھڑے اتراکھنڈ میں تیرت سنگھ راوت نے اسٹیفہ دے کر بوال مچا دیا ہے کیونکہ ایک سو پندرہ دن پہلے ہی بڑے جوشو خروش کے ساتھ ان کا راجعہ بھیشیک ہوا تھا لیکن مکھے منتری بنے چار مہینے بھی نہیں بیٹے کہ انہیں مکھے منتری کا تاج کانٹو والا تاج لگنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیرت سنگھ راوت مکھے منتری سے پور مکھے منتری ہو گئے حالانکہ اسٹیفے کے پیچھے تیرت سنگھ راوت کی اور سے ایک بھاری بھر کم وجہ بتائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آٹیکل 164A کے حساب سے انہیں مکھے منتری بننے کے چھ مہینے کے بھیتر ویدھان سبھا کا صدر سے بننا تھا لیکن آٹیکل 151 کہتا ہے کہ اگر ویدھان سبھا چناؤں میں ایک ورش سے کم کا سمیہ بچتا ہے تو وہاں پر اپ چناؤں نہیں کرائے جا سکتے ایسے میں اترا کھن میں سمویدھانیک سنکت نہ کھڑا ہو اس لیے میں مکھے منتری کے پد سے استیفہ دینا چاہتا ہوں یہ بات تیرت سنگھ راوت نے بھاجپا کے راشتری ادھیاکش جے پی نڈا کو لکھے پتر میں کہی ہے لیکن جانکاروں کی مانے تو تیرت سنگھ راوت کی کرسی تب ہی خطرے میں آگئی تھی جب انہیں دلی طلب کیا گیا تھا کیونکہ ان کے علاوہ بی جے پی کے دو ورشت نیتا ستپال مہراج اور دھن سنگھ راوت کو بھی دلی بلائیا گیا تیرت سنگھ راوت نے جے پی نڈا اور گرہ منتری امیت شاہ سے ملاقات کی تھی مانا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے ساتھ ہی استیفے کی سکرپٹ لوک ہو گئی تھی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اب اترہ کھنڈ کا سیاسی بھوشش کیا ہوگا کیونکہ ساتھ مہینے بعد ہی سوبے میں چناؤ ہے حالانکہ سری ایم پت کی ریس میں کچھ نام ہیں جن میں پہلا نام ستپال مہراج کا ہے اور دوسرا دھن سنگھ راوت کا تیسرا نام ریتو کھنڈوری اور چوتھا نام پشکر سنگھ دھامی کا بھی سامنے آ رہا ہے جلد ہی مکھ منتری کے نام پر مہر لگنی ہے اترہ کھنڈ کے سیاسی گھنیت کو دیکھیں تو ستر سیٹوں میں سے بھاجپا کے پاس چھپن سیٹیں ہیں جبکہ کانگریس کے پاس دس سیٹ ہے وہیں دو سیٹوں پر نردلیے ہیں اور دو سیٹیں خالی ہیں مطلب صاف ہے بھاجپا کے سامنے سنگکت سرکار بنانے کا نہیں بلکہ مکھ منتری چننے کا ہے چناؤتی ایک ایسے نیتا کو چننے کی ہے جس کے نام پر چناؤں لڑا جا سکے اور تمام چناؤتیوں سے نپٹا جا سکے اے بی پی گنگا کے لیے دلی سے عویناش تیواری اور دہرہ دون سے عجیت راٹھی کے ساتھ بیوری پورٹ اور سیدھے رکھ کرتے ہیں دہرہ دون کا ونود ہمارے ساتھ جلگا ہے ونود مکھ منتری پہنچ چکے ہیں دہرہ دون کیا راجپال سے ملنے کے لیے جو وقت ماغت ہونہوں نے وہ وقت مل گیا ہے یا نہیں ملا ہے کوئی جارکاری اس کے بارے میں مکھ منتری تیرت سنگھ راوت سچی والے میں پہنچے ہیں میں سچی والے کی تصویریں آپ کو دکھاؤں ہوں یہ سیدھے طور پر سچی والے کا مکھ منتری کاریالے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکھ منتری کی فلیٹ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر مکھ منتری پہنچے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے ابھی انتجار اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو ان کے سہیوگی منتری ہیں یعنی راجے سرکار میں جو بھی منتری ہے وہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں ان سے وہ باتجیت کریں گے اور اس کے بعد میں پریس کون فینس کر کے میڈیا کو جانکاری دیں گے اور آخر کار اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر اور جس طرح سے انہوں نے راشتی ادھیکس جے پی نڈڈا کو راجنطک سنکٹ کا ایک حوالہ اس پتر میں دیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ جرور مانا جا رہا ہے کہ وہ سبھی جانکاری میڈیا کو دیں گے لیکن لہٰذا یہ اتنا دیکھئے ابھی مکھے منتری اپنے کاریالے میں بیٹھے ہیں اور کچھ ادھیکاریوں کے ساتھ میں بیٹھک کر رہے ہیں سیدھے طور پر آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سر estosیewالے کا مکھے منتری کاریالے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جن کاریالوں میں لائٹے جلی ہیں وہاں پر ادھیکاری ابھی تک موجود ہیں اور مکھے منتری موجود ہیں اور ابھی انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کہ کچھ منتری یہاں پر پہنچے ان سے وہ بات چیت کرے اور اس کے بعد میں پریس کانفینس مکھے منتری کریں گے پورے گھٹنا کی جانکاری دیں گی گھٹنا کرم کی جانکاری دیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس طرح سے ایک بڑا ایک سیاسی تُفھان سیاسی بوانڈر اتراخن میں یہ تین مہینے کے بعد میں ایک بار پھر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور راج بھون کی اگر بات کریا او دیز تو راج بھون بھی پریس کانفینس کر کے مکھے منتری جا سکتے ہیں اور اپنے سہیوگی منتریوں کے ساتھ میں بھی وہ جا سکتے ہیں لیا جہاں بھی مکھے منتری سچی والے پہنچے ہوئے دس منٹ ہوئی ہے اور تھوڑی دیر بعد میں یعنی ساڑھے نو بجے مکھے منتری پریس کانفینس کریں گے اور جس طرح سے اپنے مکھے منتری پرس کانفینس کب کریں گے راج بھال سے ملنے کے بعد یا اس سے پہلے کر لیں گے جی آب دیز دیکھیں قریب 20 منٹ بچے ہیں مکھے منتری کی پریس کانفینس شروع ہونے میں ساڑھے نو بجے کا سمیں دیا گیا تھا پریس وارتہ کا اب تھوڑی تھوڑا ہی وقت بچا ہے تو اس سے اب جرور مانا جائے کہ جیسے میں نے تصویریں دکھائے مکھے منتری اپنے کاریالے میں بیٹے ہیں کچھ ادھکاریوں سے باتچیت کر رہے ہیں منتریوں کا بھی انتظار ہے کہ آکھرکار ویچاروی محسون کے ساتھ میں کریں گے کیونکہ جب پورا اتنا گھٹنا کرم ہوا ہے تو شہیوگی منتریوں کا بھی ساتھ ہونا لاجمی سوابھائک سی بات ہے اور ایسے میں تھوڑی دیر بعد یعنی ساڑھے نو بجے مکھے منتری اسی پرانگڑ میں یعنی میڈیا سینٹر سچی والے میں ہی ہے اس میں پریس کانفینس کریں گے اور اس کے بعد میں سبھی جانکاری اس پورے گھٹنا کرم کو سیاسی جو بلکل این مہینے میں ہی تیرت سنگھ راوت کو کیوں استیفہ دینے کے لیے کہا گیا اور پردیش یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کون اگلا مکھے منتری ہوگا جن چہروں کے نام سامنے آ رہے ہیں ان کو لے کر کیا خبر ہے ان کے کھیمے سے کیا خبر آ رہی ہے جی بلکل دیکھئے کہ قریب دو گھنٹے ہو گئے ہیں دو گھنٹے سے قریب یہ جو مکھے منتری کے پد سے ہٹنے والی خبر نے پورے ہی راجنیتی میں بھوانڈر مچا دیا ہے اور یہ بھی ایک مہتپون آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ کل ویدھان منڈل دل کی بیٹھا کل شام چار بجے ہیں تو ایسے میں جو بھاجپا کے الگلگ چھتروں میں ویدھایاک ہیں پارٹی کے پدہ دکاری ہیں تو وہ دہرادون موو کرنے کے لیے ان کو بولا گیا ہے اور ایسے میں جرور نام تو کئی ہیں جس میں سب سے پہلے نام پر ستپال مہراج ہیں دھن سنگھ راوت ہے اور پور مکھے منتری بھوانچند کھنڈوری کی پتری ریتو کھنڈوری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوسکر سنگھ دھامی جو ورشت ویدھایاک ہیں تمام ایسے کئی نام اس مکھے منتری پد کی ریس میں چل رہے ہیں لیکن اب تھوڑی دیر بعد میں کچھ کلیار ہوگی تصویریں آخرکار کس کے نام پر مہر لگے گی اور لیکن جس طرح سے کل سام چار بجے ویدھان منڈل دل کی بیٹک ہوگی تو اس پر بھی بہتپونڈ نجرے جرور ہماری رہے گی لیکن ابھی تمام جتنے بھی الگ لگ کھیمے تھے ان میں جرور اتصا ہے کیونکہ ستپال مہراج کا نام سب سے اوپر چل رہا ہے تو ستپال مہراج کے سمر تک جرور اپنا ایک جسن کے ماحول میں ڈوب گئے ہیں اور یہ میں تصویریں دکھاؤں کی یہاں پر پردیش پردادی سنگھٹن کے کچھ لوگ یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور ایسے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سبود اونیال پہنچ رہے ہیں یہ سیدھے طور پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں سبود اونیال کا کافیلا ہے ساز کے پریوقتہ ہے اور کیبینٹ منتری ہے اب اتراخند ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے بلکل تو سب ہی یہ جاننا چاہتے ہیں کیا کیا ہوا کیا ہوا کی استیفے کیسے ہوئے لیکن دیکھئے ابھی کوئی کچھ بولنا اچھت نہیں سمجھ رہا ہے ونود اور بولنے والی استیتی بھی نہیں ہے کیونکہ جنہیں بولنا ہے وہ بھی ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کی اچانک یہ کیا ہو گیا کی تین دن پہلے گئے تھے کافیلے کے ساتھ لیکن آج جب ائرپورٹ پر بیمان لینڈ ہوا تو تیرت سنگھ راوت استیفہ دے چکے تھے بلکل بلکل بینو تو اب کس طریقے کی چہل قدمی ہے کون کون لوگ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور جو بات ہو رہی تھی کھیموں کی چاہے سدبال مہراج کی بات آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے کیمپ کے لوگ بڑے خوش ہیں جانکاری یہ بھی آئی کہ تریوین سنگھ راوت کے کیمپ میں بھی کافی خوشی نظر آ رہی ہے وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ان کو موقع مل سکتا ہے اس طرح کی بھی سبگاہٹ ہو رہی ہے کیا بلکل جی آفدیس ایسی بھی چرچہ ہے کہ پورو مکھے منتری تریویندر سنگھ راوت کو بھی جنمیداری دی جا سکتی ہے ایسی سوچنا جرور تھی لیکن ساپ طور پر ابھی شاش کے پروکتہ سبو دنیا یہاں پر پہنچے ہیں اور کئی ایسے منتری جو راجی سرکار میں تھے ان کا انتظار چل رہا ہے کہ آخرکار یہ بھی یہاں پر پہنچے اور سیدھے طور پر آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ مکھے منتری کاریالے ہیں سچوالے کے اندر یہ کاریالے ہیں یہ مکھے منتری سب سے یعنی فور فلور پر بیٹھے اپنے کاریالے میں ہیں کہیں ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں ابھی شاش کے پروکتہ کیبنیٹ منتری سبو دنیا پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور منتری بھی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور تو ایسے میں الگ الگ کھیموں میں جرور خوشی کا ماہول ہے جس میں ستپال مہاراج ہے پور مکھے منتری تیرون سنگھ راوت ہے یا پھر اور انے جتنے بھی یعنی دھن سنگھ راوت ہے تو کئی ایسے نام ہیں افدیس جن کے کھیموں میں جرور خوشی کا مہارا ہے لیکن ویدان مندل دل کی بیٹھک میں تو سب سے پہلے اس بیٹھک کے ختم ہونے کے بعد ستپال مہاراج ہی باہر نکلے تھے خبریں یہاں تک آئی تھی کہ وہ بہت خوش نہیں ہوئے تھے جی بلکل دیکھیں ناراج کی جرور تھی اس دوران بھی لیکن اس بار کا نا جارہ کچھ اور ہے افدیس کیونکہ اب تین مہینے ہی اب اس یعنی تیرون سنگھ راوت کو ملے ہیں اور ایسے میں اب نئے نجام پردیش کے کون ہوں گے اس پر جرور سب کے کھیموں کی ٹک ٹکی لگائے انتجار ہے اور اتنا ہی نہیں کاریا کرتاو بھی لگاتاری اس بات کا انتجار کر رہے ہیں کہ آخرکار کیسی ویڑمنا اتراخنڈ کی راجتی میں ہے جب پرچند ایک بہمت اتراخنڈ میں بھاجپا کو دیا گیا ہے 57 سیٹے تھی تو ایسے میں کیا ایسی عوض سکتہ آن پڑی ہے اور یہ بھی کارن جرور ہے کیونکہ کینڈری علاکمان نے اگر تیروندر سنگھ راوت کو اگر چار سالوں پورے کرنے سے پہلے ہی ہٹا دیا اور ایسے میں جمعہ داری جب تیروندر سنگھ راوت پر دی گئی تو اسی نقشے قدم پر بھی تیروندر سنگھ راوت چلتے رہے یہ بھی ایک فیڈبیک اتراخنڈ سٹیٹ سے سینٹر گیا اور یہی وجہ کہ آج کچھ ناکامی اور یا تمام جتنے بھی گھٹنا کرم کو کہہ لیجئے یا پھر انے جتنی بھی ناراجگی رہیے اور اب یہ ایک سمیں ایسا آگیا ہے کہ کینڈری علاکمان کو ایک بار پھر یعنی تین مہینے کے بعد میں سوبے کا نجام بدلنا پڑ رہا ہے تو ایک بڑا گھٹنا کرم ہے اور ایک بڑی ویڑم بنا یہ بھی ہے کہ 20 سال یعنی 21 سال اتراخنڈ کو ہو گئے ہیں اور گیاروے سی ام ملنے والے ہیں تو یہ بڑی ایک ویڑم بنا بھی ہے اور ایک وچیتر استیتی بھی ہے لیکن افدیس تھوڑی دیر بعد میں مکہ منتری پریس کونفینس کریں گے کیونکہ دس منٹ کا سمیں بچا ہے ساڑھے نو بجے کا سمیں مکہ منتری نے دیا تھا کہ ساڑھے نو بجے پریس کونفینس کریں گے اسی پریسر سے مکہ منتری تھوڑی دیر بعد میں نکل کر میڈیا سینٹر سچیوالے میں پریس کونفینس کرنے والے ہیں اور جو گھٹنا کرم ابھی تک کا ہوا ہے سیاسی سنکٹ یعنی راجنیتک سنکٹ کا جو حوالہ راشتی ادھاکس جے پی نڈڈا کے لکھے پتر میں انہوں نے دیا ہے تو اس کی جانکاری وہ آج میڈیا کو دیں گے اور اس کے بعد میں راج بھون جانے کا بھی کاریکرم بن سکتا ہے کیونکہ وہ پریس کونفینس کے بعد میں یا اس سے ٹھیک پہلے کیونکہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی ساش کے پروکتہ پہنچیں کیونکہ ایک ایسے منتری ہیں ساش کے پروکتہ ہیں اور سہیوگی ورشت منتری بھی ہیں ان کے تو ان سے وہ وشار ویمرز کریں گے اور انہے جتنے بھی منتری ہوں گے ان کے ساتھ بات کر کے وہ راج بھون کی طرف کچھ کر سکتے ہیں اور کیونکہ اب یہ جرور مانا جا رہا ہے کہ یہ بھی تھوڑی دیر بعد میں پریس وارتہ ہوگی پریس وارتہ میں جتنے بھی جو بھی تتھے ہوں گے آخر کار ہٹانے کا کارن کیا ہوگا اور کیا کیا اس طریقے کی جو بھی پریشتی تھی ہے اس سے وہ جرور پردہ اٹھائیں گے تھوڑی دیر کا ویٹ جرور کرنا پڑے گا جن پریشتیتیوں سے پردہ اٹھے گا وہ بڑا اپچاریک ہوگا وہ بڑا ڈپلومیٹک ہوگا وہ اس طریقے کا ہوگا کہ پارٹی کو فجیحت سے بچایا جائے لیکن سب کو پتا ہے کہ اتراخند میں مکھے منتری کتنے دن تک کون رہے گا اس کا بھروسہ نہیں ہے اصل میں کیا کیا وجہے رہی کون سا ایسا فیڈبیک چلا گیا کہ تیرت سنگھ راوت کو ہٹانے کا فیصلہ کرنا پڑا کیا کیونکہ سمویدانک سنکٹی مسئلہ ہے یہ اندر سے بھی کچھ چل رہا تھا بلکل دیکھیں افدیس دیکھیں اس میں دو کارن ہو سکتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ تیرویندر سنگھ راوت جب یہاں مکھے منتری تھے تو کئی کھے میں ایسے تھے وہ ناراج تھے بیوروکریسی بلکل نہیں سنتی تھی اور جو بھی جن پرتی نیدی تھے وہ ان کی بات نہیں سنتی تھی تو لگاتا ناراجگی تیرویندر سرکار کے لیے بھرتی جا رہی تھی اور یہی وجہ کی بڑھتی ناراجگی کو دیکھتے ہوئے کیندری آلہ کمان نے تین مہینے پہلے ان کو اترا کھنٹ سے چلتا کیا یعنی مکھے منتری پد سے ہٹا دیا گیا اور ایسے میں نئے نجام کی جمعیداری تیرت سنگھ راوت کو دی گئی تھی لیکن اسی نقشے قدم پر چلنے والا فیڈبیک بھی یہی ملتا رہا اور یہی وجہ کی آج آلہ کمان کو ایک جرور ایک وکلپ اور ایک بہانہ جرور ہے لیکن اگر آلہ کمان چاہتا تو کچھ اور بھی وکلپ ہو سکتے تھے اور بھی کوئی اپائے ہو سکتے تھے لیکن اگر سمویدانک سنگھٹ کا حوالہ دیا جائے گا تو یہ سوال تو بجپ آلہ کمان پر ہی اٹھیں گے کہ آپ لوگ دردرشی نہیں تھے کیونکہ اگر تین مہینے بعد آپ کو یہ حساس ہوتا ہے کہ سمویدانک سنگھٹ کھڑا ہو رہا ہے پھر تو چاہے دیرہ دون کا آلہ کمان ہو یا پھر دلی کا آلہ کمان ہو دونوں کی راجنیتک اور رونیتک سوچ پر سوال کھڑے ہو جائیں گے بلکل بلکل یہ بھی بات ہو سکتی ہے اگر کینڈری آلہ کمان نے تیروندر راوت کو مکہ منتری پد سے ہٹایا اور جس طرح سے ناراجگی کھے موکی رہی تو جب تیرات سنگھ راوت کو جمعیداری موطرہ کھنڈ کی دی تو کینڈری آلہ کمان کا یہ بھی فرج بنتا تھا یا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس طریقے سے کام کرئے کوئی دیسانیردیس مکہ منتری کو نہیں دیے گئے اور وہی وجہ ہے کہ آج اسی نقصے قدم پر مکہ منتری چلتے رہے ہیں نائی آج بیوروکریسی کو لے کر کوئی آج تک مکہ منتری کوئی فیصلہ لے پائے ہیں وہی ڈی ایم ہے وہی ایس ایس پی ہے وہی ڈی آئی جی ہے وہی کمیشنر ہے تمام ایسے بیوروکریسی میں آج تک کوئی بڑا بدلاو نہیں ہوا ہے کیونکہ جنتہ یہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی اتراخنڈ میں نیا نیجام ملے گا تو ساری راجنیتی سے لے کر تمام جتنے بھی جو بیوروکریسی میں ایک بڑا چینج ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن سیم ایسا نہیں ملا وہی سیم جلا سلان نیاز کی اور گھوشنا ہی چلتی رہی اور یہی وجہ کہ اب ایک سمویدھانک سنکٹ کا بہانہ کیندری آلہ کمان کے پاس تو ہے لیکن پور کی بھانتی ہی جو نقشے قدم تھا وہ بھی ایک بہانہ ہے اور یہی وجہ کہ آج نیا نیجام اب اتراخنڈ کو ملنے جا رہا ہے اور تیرت سنگھ راوت کو مکھے پنتری پد سے آرکیندری آلہ کمان نے ہٹا دیا ہے اور تھوڑی دیر بعد میں او دیز کچھ پکچر ساپ ہوگی کیونکہ کچھ ایسے نام ہے جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے نام پال مہاراج ہے ریتو کھنڈوری ہے دھن سنگھ راوت ہے اور اس کے بعد میں ورشت ویدھایا کھوسکر سنگھ دھامی ہے اور ٹھیک ہے ہم دیکھے کوشش کریں گے کچھ اور لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور ادھیکاری یہاں پر پہنچنے والے میں اپنے سہیوگی کریشٹوپر لورنس کو کہوں گا کیونکہ ادھیکاری سچوالے کہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور مکھے منتری ان سے الگ الگ باتچیت کریں گے اور سیدھے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نو بج کر سترہ منٹ ہوئی ہے اور ساڑھے نو بجے کا ادھیک سمیں دیا گیا ہے مکھے منتری پریس کونفرنس کریں گے اور تمام جتنا بھی سمیدھانک سنکٹ ہو تمام سیاسی بوانڈر ہو اور اس کی جانکاری دیں گے لیکن مہتپون یہی ہے کہ ویدھان منڈل دل کی بیٹا کل شام چار بجے ہے اور جتنے بھی سٹیٹ کے الگ لگ چھیتروں میں بھاچپا کے ویدھائک ہیں ان کو دہردون موو کرنے کے لیے بول دیا گیا ہے کیونکہ دور دراجوں سے پاڑی چھیتروں سے چلنے میں سمیں لگے گا کیونکہ کل شام چار بجے کا سمیں اس لیے ہی رکھا گیا ہے یہ صبح کا سمیں رکھا جا رہا تھا لیکن کل ویدھائک منڈل دل کی بیٹھک شام چار بجے ہوگی اور تین مہینے پہلے کا وقت تھا جب شام چار بجے ہی تیرت سنگھ راوت کی تاج پوشی ہوئی تھی لیکن کسی کو امید نہیں تھی کہ چار بجے کی تاج پوشی چار مہینے بھی نہیں چل پائے گی بلکل بلکل افدیس آپ نے ٹھیک کہا ایسا کوئی اندیشہ نہیں تھا آخر کار چار سال تو تیروندر راوت نے کاٹے لیکن اب یہ جرور اتنی بن رہا تھا اور اتنا مانا جا رہا تھا کہ اب نئے نظام یعنی تیرت سنگھ راوت کو اب یہ پورا کاریکال پورا کرنا ہوگا اور یہ بھی جرور تھی کی سب سے بڑی چنوٹی دو ہزار بائیس تھی اور ایسے میں سمویدھانک سنکٹ کا حوالہ جرور مکھے منتری تیرت سنگھ راوت نے جے پی نڈڈا کو لکھے پتر میں دیا ہے لیکن اس سے ایک اور ویکلب اگر آلہ کمان چاہتا تو ہو سکتا تھا لیکن اب سب سے بڑی چنوٹی اب دو ہزار بائیس ہے کیونکہ اب اس پورے گھٹنا کرم سے اس پورے فیڈ بیک سے کانگریس راجے میں اب مجبوط ہی اپنی پردان کرے گی کیونکہ اب اس کو اتنا بڑا موقع ملا ہے نظرے بنائے رکھئے گا آپ کے ساتھ لگاتار بنے رہیں گے تصویریں درستوں کو دکھائیں گے اور پل پل کے اپ ڈیٹس دیں گے اس بڑی خبر پر لگاتار ہماری نگاہیں بنی ہوئی ہیں یو پی کے 75 زلوں کے جنگ کا آخری پڑاو آ گیا ہن سب کے بیچ کل زلہ پنجائد ادھکش کے لئے ووٹنگ اور کاؤنٹنگ ہونی ہے کل شام ہوتے ہوتے یہ صاف ہو جائے گا کہ زلے کے قلعے پر کس کا قبضہ ہوگا زلہ پنجائد چناؤ سوڑی ہر خبر اور پل پل کی اپ ڈیٹ ہم لگاتار سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہے ہیں کل صبح سات بجے سے اے بی پی گنگا پر دیکھی لگاتار زلہ پنجائد ادھکش چناؤ کی مہا کوریچ ویجے تلک تو تراخن میں ایک بار پھر سے مکہ مندری کا استیفہ ہو گیا ہے سیم تیرت راوت نے جے پی نڈا کو اپنا استیفہ بھیج دیا ہے سمویدانک سنکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے اور لگاتار سچوالے سے وینود ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سچوالے میں اس وقت مکہ مندری موجود ہے زبود انیال بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں وینود کیا وہاں پر کچھ اور لوگوں کی پہنچنے کی جانکاری مل رہی ہے اور جو پریس کانفرنس پر ستاوید تھی ساڑھے نو بجے کی سات منٹ اور بچے ہیں بس تو وینود کے پاس جائیں گے لیکن دیکھیں یہ وہ چہرے ہیں جن کا نام مکہ مندری کی ریس میں آگے چل رہا ہے سب سے پہلا نام ہے ستوال مہراج ایک لمبی خواہش رہی ہے مکہ مندری بننے کی اور وہ خواہش اُبھرتی بھی رہتی ہے رہ رہ کر دوسرا چہرہ دھن سنگ راوت یہ وہ ہیں جن کا نام تریویند راوت کے استیفے کے بعد بھی بڑھ چڑھ کر سامنے آیا تھا تیسرا نام ہے ریتو خنڈوری کا جو بیسی خنڈوری کی بیٹی ہیں اور چوتھا نام ہے خٹیما سے ویدھائیق پشکر سنگھ دھامی کا ان کا بھی نام جور سور سے اُبھرا تھا چار مہینے پہلے ڈیپٹی سی ام کے لیے تو یہ چار نام ہے لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ دلی سے کون سا نام تیہ ہو کر دیرہ دون بھیجا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کل شام چار بجے ویدھائیق دل کی بیٹھک ہے اور پرویقشک کی ذمہ داری اس بار دی گئی ہے کیندری منتری کیندری کرشی منتری نرین سنگھ تومر کو تیرس سنگھ راوت کو جب مکھے منتری بنایا گیا تھا اس وقت ڈاکٹر رمن سنگھ پرویقشک بن کر گئے تھے اور اس بار نریندر تومر کو ذمہ داری دی گئی ہے انیل بلونی بھی موجود رہیں گے تو تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس ہونے والی ہے اور اس کے بعد مکھے منتری وہاں پر بتائیں گے کہ آخر کیا وجہیں رہیں اور کس طریقے سے راج نیتے گھٹنا کرم اتنا بدلہ کہ اس پیفے کی نوبت یہاں پر آگئی تو مہج پانچ سے چھ منٹ کا وقت بچا ہے جب مکھے منتری وہاں پر پریس کانفرنس کریں گے سچوالے میں مکھے منتری موجود ہیں سرکار کے پروکتہ سبوت انیال بھی پہنچ گئے ہیں ادھکاریوں کے پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور پورے پردیش کی نگاہیں اس بات پر ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ مکھے منتری نے اچانک سے اسطیفہ دے دیا تین دن دلی میں تھے آخر وہ کون سی باتیں ہوئیں ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے بڑی قبر پر لگاتار نگاہیں بنی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ یو پی کے 75 زلوں کی جنگ کا آخری پڑاو بھی آ گیا ہے کل زلہ پنچائد ادھکش چلے ووٹنگ ہے کال شام ہوتے ہوتے یہ ساف ہو جائے گا کہ زلے کے قلعے پر قبلہ کس کا ہوگا زلہ پنچائد چناؤ زنگیو ہر خبر اور پلپل کی اپڈیٹ ہم لگاتار اور سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہے ہیں کل صبح سات بجے سے ای بی پی گنگا پر دیکھئے لگاتار زلہ پنچائد ادھکش چناؤ کی مہا کبریج ویڈیٹی لگ